سبحان اللہ بابا جی نہ کوئی بنجے نہ کوئی آوے اٹھارہ دہاڑے لگ گئے اٹھارہ دہاڑے اٹھارہ دہاڑے اٹھارہ دہاڑے ایک بار سکامن واسنے آنڈا ہے دھوکتے بھائے بھائے کہ مر گیا چلو حملہ کرو کی میں کری ہمولہ سامنے خندہ کیا کہ تو سا نہ کرو میں مہیندہ جاگ دیو لو جنابی نہ کسے تو ڈرے ہیں نہ جھکیے ارابدہ تیز ترین تے قیمتی گھوڑائے دے دلے قیمتی اتھیارے دے جسم تے سب تو ارابدہ لمبا نیزہے دے ہاتھ تے بہو سمجھے دا بیٹھا خود زرہ پائی ہوئی سر تو لے کے پیرہ تاہی لوئے چلدے ہویا تے اینج خندک ٹاپا دشمنوں نے گال وکریے کامیس بڑا اوکھا کیتا ساری فوج بیٹھی حضور دی نہ کسے تو ڈرے ہیں نہ چھکیے سدہ رسالت ماب دے خیمتی نیزہ مار کیا دا انہاں دے جو کوئی ہے ہی تو رنگھال تے قدی بھی نکبڑی وانا لے رسول نے اکیا من لحاظ القلب کیڑا جیڑی اس کتے دے مقابلے جائے کیڑا جیڑی اس کتے دے ایک جملہ تو انہیں ضرور سنانا چاہنا حضور نے نہ تاکیا بھی ارزب نہ تاکیا بھی کیڑا جیڑی اس بہادر دے مقابلے جائے نہ حضور آکے بھی کیڑا جیڑی اس کافر دے مقابلے جائے نہ حضور آکے بھی کیڑا جیڑی اس شجا حضور فرمایا جیڑی اس کتے دے مقابلے جائے تو جن رسول چاہ کے کتہ کو دی کتے آئیے جی ساکتا نہیں نا ہی تو کتہ نا بھام جیڑی نسل نا میں نے اگلی گھر سنسو تو دعا کر سو یہ تاکی بھلاو کتہ نا بولی منو گھٹریہ منو جیڑا منو یہ تاکتہ نا حضور آدین کتے دے مقابلے جائے تو اے سیر نہیں چیندے ہوتا بیتے ہی نہیں تو میں نجازہ دے میں جملہ کھاں او مریندہ جناتھوں کتہ نہیں مریندہ جناتھوں کتہ نہیں اوہی ریسالی نال کر دے جناتھ سیر نہیں نا چایا سیر نہیں چایا بابا جی یہ قرآن دیا آیا تھا اے زاغت لبسار اکھی کھلیاں رہ گئی بالغت القلوب الحادر دلے تجھا لکے تھپس کے گھوٹو بے ہوئے بندے ہان صحیح بیچی ہو جائے پر اللہ جانے کیڑے ہان سچی گا اللہ بھی قرآن یہ آتا ہے بھی ہان صحیح اتنا وید دے ہان این جار کے دے ایتھے دل پسے ہو جانے سارے سیر نہیں نا چایا تو چویس سال دے لی این جنگڑائی لے کے اٹھ کے اللہ بھی انہاں کیوں تکلیف دینا ہے میں نجازہ دے میں اس بے غیرت کلو پوچھ لے نا اس میرے ہوندے ہیں اتنی جررت کیتی کی میں بدای جملہ سن لو تو شاید اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا دل آئی میں تو نے ہیک ایک ہاتھ ضرور بھی کھیندہ جنگلہ مولا نے آکھا میں نجازہ دے ہو میں اس کو لو پوچھ لے نا اس میرے ہوندے ہیں اتنی جررت تو حضور اینوی کہہ دے یالی 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 اتنا مجمع لطف نہیں لے رہے میں کیوں پیادا ہے یالی یالی کتنا سجدوں نے رسول دی زبان تے یالی کہتا ہاں ٹھردوں سی میرے مولا دا جڑے آ دے اس نے یالی یالی اے عمر ہے عمر جڑے لے رسول پاک نے جوش دیوان واسطے آکھے نا کہ یالی اے عمر ہے اور مولا دا اگر سو مولا ہنڈی نا باہر نکل گئے ہنڈی ویک کیا دن جی عمر تے ہے اکل لائی اگر سار پورا سار پورا لطف لینے تو جملے دے توجہو ہے عمرتے اکل لائی حضور مسکر آپ ہے فرمائے دے یالی میں آدھا عمر دے توں آ دے اکل لائی میری گال نال تیری گال بظاہر جڑ دی نہیں پر میں تپتہ تیرے میرا نور حک کہنا جیڑی گال تپے کرنا پر میں تپتہ اے جیڑے سر نہیں چاہنے دے اے جیڑے سر اے جیڑے سر اے جیڑے سر میں آدھا عمر دے توں آ دے اکل لائی میں آدھا عمر دوں آ دے اکل لائی اور مولا دے جملہ سوڑ لو علی مولا فرمی نے یا رسولہ گالہ سلے ہے اس کیتی ہے بغیرتی اس کیتا ہے توڑے خیمے تے حملہ تو سوئے انہا سارے نہ کی کوئی جیڑے دے مقابلے جائے انہا سارے نہیں چاہا انہا سارے میں جیڑا تیرہ سال آدم میں توڑے نال کیتا ہی باتا کہ میں ران ہے توڑے نال بندہ اشارہ نہ سمجھے ارمان بڑا لگتا میں جیڑا تیرہ سال آدم دعوت زول شیرہ توڑنا لکیتا اب آدھا میرا نہ توڑے نال بادے کرسو تساں نبھائے سام میں دشمنہ سن توڑے مرے سام میں اے ٹوٹے سن توانو اگو لب سام میں اے ٹوٹے لے واقعی جی میں ریاض سن شاہر پیدا نہیں موجی ہے مفت مجلس پہ سن دیں اے یا رسولہ تُس آ کے اے ٹوٹے مقابلے جاؤ انہا سر نہیں چاہا میرا تو انڈال بات آئی کہ میں آکے میں نے بھیجو میں آکے ہے میں نے بھیجو میں نے پچھ لے نا تُس سو میں نے جوش دیوان آنواس دیا کہ یہ آمر ہے تے میں ابو سرکار گزارشیں کی تیئے بھی آمر دے اے اکلا آج مولا میرا دل کر دے مولا دا جملہ سن سو تو دعا فرمے سو مولا نہیں فرمے دے یا رسول اللہ آج میرا دل کر دے یا رسول اللہ آج میرا دل کر دے یا رسول اللہ آج میرا تُسا چوب کی تیرے کیا ہے تَمَئیو آدھا اپنا ٹیم بی دے آغا صاحب دا ٹیم بی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج میرا دل کر دے یا رسول اللہ آج میرا دل کر دے آج میرا دل کر دے آدم تو لے کے ہن تک جتنے دین دے انبیاء دے مرسلین دے اللہ دے اسلام دے دشمان ہن دنیا تو ٹور گئے ہن جہنم ہے اللہ نو آکھ آج سارے بار کر دے بسم اللہ سمجھ جائیے آدم تو لے کے ہن تک جتنے دین دے انبیاء دے مرسلین دشمان ہن دنیا تو ٹور گئے ہیں جہنم ہے جللہ نو آکھ آئے سارے بار کر دے اس وقت مسرک تو لے کے مغرب تک سمال تو لے کے جنوب تک جتے جتے تائے محمد دے تیری آل دے تیرے مسن دے دشمان ہن موجود ہے نو بھی سارے آجان سارے آجان جڑے آج تو لے کے تا قیامت مولا تیرے تیری آل دے دشمان جمعن اللہ نو آگ ہنے پیدا کرے ہو جاؤ پکے گھر سمجھے اگلے دشمان ہن دے دشمان قیامت تک دشمان علی مولا فرمے دے اگلے دشمان ہن دے دشمان قیامت تک دے دشمان اگلے دشمان نہیں جڑا چوپے ہی سوا دے وہ بولنے جنے علی مولا فرمے دے اگلے دشمان ہن دے دشمان بابا جی قیامت تک دے دشمان اگلے دشمان ہن دے دشمان قیامت تک دشمان سارے دشمان ایک میدانے چھو جانے کٹھے کوئی بڑھا نہ ہوئے کوئی بچہ نہ ہوئے سارے جوان نہ ہوئے کوئی بکھا نہ ہوئے کوئی تصہ نہ ہوئے سارے کھا پی کی آمن کوئی تھکیہ نہ ہوئے پرشکون نہ ہوئے کوئی نہتھا نہ ہوئے اسلے لے کی آمن کوئی پیدل نہ ہوئے گھوڑیاں تے چڑھ کی آمن خود ذیرا پاک کی آمن ایک میدانے جو جانے کٹھے تیتا ہے میرے محمد رجلل قارن تے تو دیمیں مائی مران دے لخت جگرن رجازت اور میں تلوار بے نیام کر کے کرا حملہ با جمعلا مکمل ہوئے علی فرمین نے سارے ایک میدانے جو جانے کٹھے اور تے محمد رجلل قارن تے تو دیمیں مائی مران دے لخت جگرن رجازت اور میں تلوار بے نیام کر کے کرا حملہ ہیک پاسو سار اڑا 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 کے جے آخر دے پہنچ دے کلی دے چہرے دے پسینہ آجائے تے ماں نے ناہیدہ رکھی ہے ہی کیوں اللہ تر سلامت رکھے علی مولا جیڑی جنگ کی تیئے پانی پی کے کہیں جنگچ علی مولا تر سلامت رکھے دے پیاسے ہیں کہیں جنگچ علی اٹھا بھرامہ دیا اللہ شاہ نہیں چاہتے ہیں سلامت رو اللہ دا شکر ادا کی تک رو اکھے جہاں ستا رہے تھے اور اس سے دنا مجلس نہ کوئی شرم علی گر لے نہ کوئی حجاب علی گر لے آسو آگیا شکر ادا کو کہیں جنگچ علی علی مولا ترائے دے آڑے دے تس سے کہیں جنگچ علی مولا نے اٹھا بھرامہ دیا اللہ شاہ نہیں چاہیے کہیں جنگچ علی چوان پتر دے سینے جو پھل برچی دا نیچھ کے لے کہیں جنگچ علی تیرہ سالے بھتریے دی لاشتے ٹکڑے نہیں چھوڑے کہیں جنگچ علی شیاں میں انیاں دے پتر نو تیر لگ دا تے نکھڑے آنے اگلا جملہ جو سن لے ہوئے تو آنسو ضرور تراثی کہیں جنگچ علی میدانچ بھے کے بھینہ دے وینڈ نیچھ کہیں جنگچ علی میدانچ بھے کے دھیان دے وینڈ نیچھ اتنے شریف اکٹھے ہوتاں لڑن جناب علی لیکن اس چشم فلک نے کہ یہ جب بہادر بھی رٹھے جلہ صبح تو لے کے پیشیں تائیں لاشاں چاہ چاہ تاکڑے میمانا دیا لاشاں بیراما دیا لاشاں پترہ دیا لاشاں لاشاں چاہ چاہ تھکڑے اکلا بیٹھے ایک حسین ایک ذل جرائے اس حیوان دی وفات تو میں کروڑا مسلمان کو بان کر چھڑا سمجھ آگئے اس کے غریب دا کوئی نہیں رہ گیا آسفہ سے چکر بددس جدو تیر آن دین ونج پاسا کر دے جدو تیر آن دین ونج پاسا کر دے ونج پاسا کر دے اکلے بیٹھے لے حسین جو فوج اس کیا دا کمانڈر آیا کہا دا حسین حسین تیری فوج نہیں رہی تیرے بھرا نہیں رہی تیرے پتر نہیں رہی ترے دیارے دا تس ہیں زخمی بڑے پانی تنسہ دیمنا کوئی نہیں فوج تیری نہیں رہی لڑن دی طاقت تیرے چھن رہی نہیں ترہتانے ہو گئے ایک بندہ ہی سمجھ گیا تو میں حق ادا کر لے تیرے تانے ہو گئے پہلا تانہ تیری فوج نہیں رہی دوہ تو ترے دیارے دا تس ہیں پانی تنسہ دے منا کوئی نہیں تیرے زخمی اتنے جو لڑن دی طاقت تیرے ج رہی نہیں بغیرہ ترے تانے دے کے آدھا ہے ہون بیعت کر لے سیانے لوگ کٹھے غصہ کیا بیعت کر لے ترے تانے دے کے سکینہ دے باپے دا چیرہ صرف ہو گئے یعنی قبضے تلوار تے زور دے کے سبیر اٹھیں اے دی اکھچ اکپا کے فرمے دیں متہ سمجھے فوج مرا بیٹھے کل دنیا دا سلطانے جے حکم کراتا کھل دوی چون آوے چھوڑ کے کل رضوانے اگر روکے آدھن دیوہ عمر عباس کو ٹور آوے میں عباس تا نہ چاہے توڑے کوئی بندہ سمجھے کوئی نہیں سمجھیا جڑے مسلوم نے اس موقع تے عباس تا نہ چاہے غازی دی لاش تڑپیے تڑپ تڑپ کے انگوال بنین دا چاننا دا میں تیریا منتہ کریں دا ٹور گیاں میں تیرے گواہت ور دا ٹور گیاں میں پاپاد نہ کر یہ ہونویں میں نے یاد کی تے ہی تو میں زندہ جا کرتے پابندی اٹھا جا سیدہ تے دیم عمر عباس کو ٹور آوے ہک باری بچ میدانے کر خاک اراک دی لال دے وے اوے نظر نہ کوئی انسانے بے غیرت تمہیں ادمیں لڑنی سکدا پر اگل سن اے میرے ست براس ہوتے پہنے اوہ میرا عباس ہوتا ہے اے میرا اکبر ہے اے میرا کاسم ہے اے میرے اسگر دی کبر ہے اوہ میری بیندی جوڑی ہے میرا حبیب ٹور گے میرا برہر ٹور گے میرا زہر ٹور گے ہاں میں اکلا خیمیات حق سجادے ان فپیاں بیر نہیں آنے دے گا تے تیمیناکے میں لڑنی شکدا وان فوج سنبھالتے عباس دی موت دا مارے ہاں حملہ کریں دئی قد اضافی لفظ آنکھیں نہیں نا عادت ہے اوہ فوج در گئے تے شبیر اٹھ کے زلجناد نڑے آئے انجھ واق تحت رکھے انے جوڑی سید گال کی تی ہے سمجھے سو این کر کے زلجناد رویے کہتے ہیں زلجناد میں بڑا احساس ہے تُو ترائے دے ہڑے دت سہے میں بڑا احساس ہے تُو بہن زخمی ہے تُو بہن تھکیوں ہیں زخمی بھی ہیں تسہ بھی ہیں تھکیوں بھی ہیں تے میں بھی چیلنج کر چھوڑے میرا ساتھ دے سے مالا دی قسم گوڑا ہنک مار کے دے سکینہ دا بابا واغ تونچا تے تیری تلوار دے نال نال نہ ٹورا تے تیری مادی چادر دے جاؤ کھا دے گئے یہ تیری تلوار دے نال نال نہ ٹورا تے تیری مادی چادر دے جاؤ کھا دے گئے مدہ سکدہ بدہ تو تلوار چاہ حسین زینے سجے بارہ میلے قربلا تو منزل نکیلا بارویں میل تک شبیر مولا فوج دے پچھے گئے فوج بجدی گئی ہے بارویں میل تک شبیر مولا نے گھوڑے دیواگ روک کی روک کیا دے لبے حیرت مسلمانوں میرے اکبر جیا پتر ماریا نے میرے عباس نے بیرانوں پتر میں دے گھوڑے تو لائے میرے قسم جے بدریے دی لاش دے گھوڑے بجائے میرے اسگر جے پتر میں دے سترہ نوکے تیر نال پانی پیوائے اور کھلو کے لڑو میں حسین جوان میرے لے پاسے بیکھو میرے لے پاسے بیکھوڑے تو جا کے رہے کھلو کے لڑو میں حسین زین تے بیٹھے حسین دیکانتے ہی کھا تھا ایک سید ارادہ کیتا ہے میں پچھا بھائیں کے بیکھا پچھوں آواز ہے یہ بھائیں کے نہ بیک تیرے جس میں جتیریں تنعنج پھردیاں تکلیف ہو سی میں تیرے سامنے آویں دیاں زین تے بھائیں کے بھائیں کے Neville بھائیں کے بھائیں کے ناویک تیرے جس میں تیریں پھردیاں پھردیاں تکلیف ہو سی میں تیرے سامنے آوے دیاں سیدہ دے سلیمین ملنہ علی کون ہے اولے جاوازی نوی سن جاتا تیری اجڑی ماں حسین میں بطولہ میں پاس سے دے درد بول گئے نہیں حسین جتے واج کے سجدہ دے منا ہی میں جا والا لال صاحب گھر رہی ہے نوجوان بڑے اوکے رون دین جوانوں دعا منگو شاء اللہ کسے پتر نوی ہو جہاں موقع دے ماں نہ ملے جلال غریب لو یس موقع دے ماں ملی ہے ماتھے دے ہاتھ رکھے دے اممہ وہ میری ترائے گھنڈے کھلوڑا لی اممہ وہ میری پاسے دے ہاتھ رکھے دنیا تو ٹورڑا لی اممہ وہ میری کپریج بھی ارام نہ لینہ لی اممہ اممہ میرا باغ اچڑ گی اممہ میرا اکبر مارے گی اممہ میرا غازی ٹور گی اممہ میں چھولی چھنڈی بیتا اللہ اکبر اسے حملے تو غریب ہتے جو حکم غیرت نے پاس ایک نیزہ مارے بجدو ہے گھوڑے تو شبیر لہگے زمیدار لوگ بیٹھے ہو ہیوان گھوڑا ہوئے ترائے دیارے دا تصہ ہوئے تے زخمی بھی ہوئے تے تھکے بھی ہوئے تے سوار تو ازاد ہوگا جے مڑو کھلوندہ بولو نہ روو کھلوندہ نہ کدی نہیں کھلوندہ فٹ رہتے ایوان دوڑ دے بھی ان سوار تا لہگے ان میں بجیا کدائی پانی دوڑنا کدائی آرام کرا زلجناتن ساڑے کروڑا سلا ترکھا پیاندہ اگا نکل گئے سمجھ گئے سوار لہگے پچھانٹے گوڑی زمین تلا کے مو نیڑے لہوان کیا دے جے میری غلطی نالت ہے تو میں معافی ہوں زلجنات ہے جے میری غلطی نالت ہے سیدہ دے میری موق گئی ہے اللہ توڑے آنسو قبول کرے دیرے سیدہ کے نا میری موق گئی ہے یہ ہٹے آنے اس پاس حال آئے پاس حال آئے کے دے حسین مادی چادر دا واسدے حمد کر ہک میری میری زین تیا میں تن خیمے گن ونیا بیڑا راہ گھڑیاں لے دیو سیدہ دے زلجنات ہے وفا دی حد کر چھوڑی میں تیرنا لوادہ کرنا تیرنا لوادہ کرنا تیرے دے میں راضی میرا نانا راضی میرا بابا راضی میری امہ راضی میری بہنہ راضی میری ادھیاں راضی میں تیرنا لوادہ کرنا اولاد میری ہو سی عزت تیری گرسی یہ بھی وعدہ کرتا میری نسل دیا اوہ سیہز آدھی دیا جناتی جتی کتی باہر نہ آئی ہو سی اوہ بھی قیامت آئیوال کھول کے مٹیاں پا کے تہتامی دی دی کر لے تیرے گانے پائیں پا کے آدھیاں ضرور رہا سر ساڑھے دادے غریب نکی میں لائے ساڑھے اللہ راسی باہبیں نکی میں لائے مولت والے آنسو قبول فرمائے انجر رومان دا حق ہے سونی عبادت کر رہے ہو ان آسوان اللہ توڑے گناہ معاف فرمائے میں چند جملے آخری اس موقع تھے حسین نے عق ہے میں غریب ہوں جتنے ازادار بیٹھے ہو ہاتھ چاو دعا مانگو ہاتھ بلند کرو ہاتھ بلند کرو دعا مانگو کوئی بھی تھی کوئی تھی باہ میں امیر دی ہوئے باہ میں غریب دی ہوئے باہ میں سنی دی ہوئے باہ میں شیعہ دی ہوئے خدا کرے اپنے پیونوں مردہ ویکھے مریندہ نہ ویکھے اوہ دی مرد دو پہلے مر ویندی یہ جیدے سامنے اسنا پیون پیون مریندہ ہوئے جن لے ستوی دفعہ امام نے آکھے نا میں غریب ہا بھائی جان تو چون سالہ دی تھی سنے تو پھر ادامہ نہ پیاس امام 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 سن دی بھی ہے نا میرا بابا پیاد ہے میرا کوئی نہیں رہ گیا سینڈ سر جن کہا دیا سکینہ مکک کرا میرا ریا جو کوئی نہیں میں جو غریب ہو گئی ہیں میں جو ہجڑ گئی ہیں میں جو لٹی گئی ہیں سکینہ سینڈ ایک گال کی تھی ایک گال یاد کر لے سکینہ سینڈ آ کے امام میں ایک گال کر رہا ہوں ہاں میری دی گال کر امام وڈے گال کر دیں چھوٹے یاد کر لیں میں بینجے گال لیں امام میں گھار بھائی کے گال سنی آئی میری دی گیڑی کہ جدا مکک دا شہر آئی تو میری دادی ظاہر آئی میرے جیڑی تو نکیاں نکیاں بچیاں آ کے تس سے آ جو ظاہر آ تیرے بابیں نو مکک دے بزاریں کافر مار رہے ہیں امام وڈ میں گال سنی ہو یہ دادی برکہ پا لے آئی تو بچیاں نو لے کے بزاریں چاہ گئی آئی تو جلے لے کافرہ دٹھانا جو ان دھی آگئی اس جلے کافرہ دٹھانا دھی آگئی اس کافرہ ایک دو در ویک کے در ہون چھوڑ دیو کون کو جناب کو ہونے دی دھی آگئی دی دی دے بیتے آس دو پیوں نو مار یہ کافرہ دن ساڑی غیرت اجازت نہیں دے دی مار جام آئی تو نہیں گال سنا کے سکینہ نکنے کے ہاتھ بان گیا دیا امام میں برکہ پا ہوا امام میں میدان میں نہیں ہاں میں بھی تب آبی دی تھی یا کوئی تو میرے ٹور آئے دی قدر جکرزی سینڈ سیرچم کہا دیا سکینہ او کافرانے مسلمان ہیں بڑی اوکی اجازت لئیس بڑی اوکی سینڈ فضا نال لے کے نہ ٹور پہی سینڈ آکھیں جو بابا ملی تو میرے سلام آکھیں اگلے ٹبیت آئیں فضا سینڈ نال آئی ہوتا ہے فضا سینڈ کھڑ گی وہیں سکینہ بابا ملی تو میرے سلام آکھیں دیا آلیں اگلے ٹبیت آئیں سکینہ کر لی گئی یہیں ٹبیت چڑھئے تو سارا مقتہ لٹھا سا جلیلے بابا نظر نہیں سنا رہا پچھا ویک کیا دیئے دادی بابا نہیں لبدا سینڈا دیئے ساد مار دیت تھے بیٹھا سیا جواب دے سیا انڈ کر کے سر تیاترہ کے یتیم آر مقتل در مو کر کے دیئے بابا دی ملی نا یہی میرا غریب بابا دی ملی نا یہی میرا اللہ راسی بابا دی ملی نا یہی میرا پترہ تے بیرام آدیا اللہ شاہ چاہ جاتا گیا بابا روایت تے جنون دا قدی نہ پڑھ دا اگر ٹھیس لگے میں نا معاف کرے بابا جی طرف جواب نے سایا اینج بھینکے وے دی تے گھوڑے سوار پہ گزردائی نکے نکے ہاتھ بان کے چار سال دے سیزادی آدیا یا شیخ خال رہا ہے تا ابھی بندہ خدا کی دائی میرا بابا دیتھے ہی با دے بی بی تو اے کون آدیا نا سکینہ تو بین تل حسین غریب نہیں تھی یا جنہار کوئی پہ مرے تھے بے غیرت گھوڑے تو دھاک مارے تھے ہاتھ جایا سکینہ زمین تے جنیے اٹھیے تم اڑا بابا سادنے سماریا فرادر مو کر کے دیے چاچا غازی او میرا علمانہ چاچا او میرا پہادر چاچا سکینہ تمہا چے ردی چھلے دیے جیڑا بندہ دے میں رون نہیں آتا اتھا دیکھے جیتھے چاٹ لگی تو اتھے دویں ہاتھ رکھے تھے اینی رکھ کے اسے دے سامنے آکے دیئے مار تا لیئی دستہ سہی میرا بابا بیٹھا گیا ظالم آتا ہے میں مار تا لیئے دستہ سہی میرا بابا بیٹھا گیا آگی بابیت آئی آخری جنگلے بابا میں سکینہ بسم اللہ میری دیکھوں آئیے بابا تیری غربت لے اور یا سکینہ میرے کل بھو جنگلے چھوٹی ہیں دیئے انہوں گل سمجھے سن اے سکینہ میں جا رہاں تین میرا سینہ نہیں لبڑا سکینہ جتھے پھوپیاں آکھ نہیں اتھائیں سامنے سکینہ پھوپیاں نو مجبور نہ کر دیں پیو دی گلہ پہ کر دیں غریب آکھ چاہیے تا سامنے قاتلیں حسین قاتل در جٹ مڑا سامنے بیٹھی تصیدی در جٹ غریب نے ہوتے آتے کھڑا غنجار جٹے سامنے بیٹھی مظلوم آتی در جٹے غریب جھکدہ جھکدہ دیدے سارتے جھکے دیدہ متہ چم گیا دائیں میں انہی پتار مرائی بیٹھا ایبان پر باد وچالے اہو آگیا جئی اہو آگیا جئی جہندے روب کنوں نہیں ماما بال سوال سیدہ دا اے ظلم کرے سی تہیں اوف نہیں کرنی امان پیوں مظلوم دی گالے اہو پتار تہانے تیکو کے تھو دفنے ساتھ تو روان فزاد اہو پتار تہانے تیکو کی دو دفنے ساتھ تو روان فزاد اے بغیرت نیڑے آکیا دا شبیر دا سے کہوں نہیں سیدہ دا میری دی آدھے دا صدیہ یہاں پہ آئی غریبہ دی جہ موقع دیاں صدیہ دیاں نہیں آپ پہ آدھی آدھے تریہ لاف جہ بغیرت آدھے حسین دیدے سامنے کسنے یہ سنو دورے سے چوتہ لاف جہ بغیرت آدھے دن تمو دورے سے یہ میں دورا سیدہ دا ایک کانڈ کار میں دی اٹھانا اوٹ کانڈ کی دیئے سیدہ دا جمعید سکینہ والوان علم دی کا سامن بابا بابا کر کے بابے دے گل لنگ گئی سیدہ دوں باہ چھوڑیں دے سکینہ دوں گلج باہی پالندی سیدہ دوں باہی چھوڑیں دے سکینہ دوں گلج باہی پالندی سیدہ دوں باہی چھوڑیں دے سکینہ دوں گلج باہی پالندی دیڑے قریبے کہتی چھوڑیں دی نہیں سیدہ ساد مار کے دے فضا جلدیا سکینہ نجالے فضا ایتھو جا کے دھوئیے فضا دا مو خائمے آلے پاسے سکینہ دا مو بابے آلے پاسے ستوے قدم دے فضا گئیے غریب نے سار سجدے ترکیے بے غیرت غریب دیا زلفا جا ترکیے ایل پہنی سر عمالیے چو سالہ دی تھی نٹھیے بابا بابا کر کے پچھا دھو لیے جی پوندے بابے دے آزبادے جگر برگے لیے لد لد لبار آدیا بابا کر کے پچھا دھو لیے آدیا بابا کر کے پچھا دھو لیے اس قسطانی دیتا اس قسطانی دیتا بار لے جو بار لے جو بار لے آخری لاپس آخری لاپس آخری لاپس آخری لاپس سکینہ دوڑیے پاپے دیازے پاپے چھے گر بنگے لیکنی کے ہاتھ بنگے لیکنی کے ظالمہ لگا بچی منت کی تھی ظالم تو ہی ضرب چلائی بچی منت کی تھی ظالم دو ہی ضرب چلائی تین آلے اور سکینہ وال کھولیں اس تری ضرب چلائی سکینہ خاک چاہ کے سیرچ پائی اس چوتھی ضرب چلائی تین آلے سکینہ دروے کہتی ہاں ظالم تیری تھی کوئی نہیں جڑے پنی زرب تھی ظالم پہنچا سکینہ دیئے جے تمہیں رکدائی کون قتال کرانتو مان میں اجڑی دی گالے جو کسدہ دے اکھ کے بابے کون دائی دھی دا بچوڑ مہار لیکنی کے ہاتھ بان کیا دیئے مائے کا لبنہ مائے کا لبنہ مائے کا لبنہ مائے کا لبنہ مائے کا لبنہ